نمشکار دوستو اشار ماس میں آتے ہیں ماغ مہینے میں یعنی جنوری فروری میں پڑھنے کے کارن اس ناوراترے کو ماغی ناوراتری بھی کہا جاتا ہے ہندو کیلنڈر کے انوصار ماغ مہینے کے شکل پکش کے پرتیپدہ تیتھی سے لے کر ناومی تیتھی تک ماغ گپت ناوراترے منائے جاتے ہیں یہ ناوراترے بھی نارمل ناوراترے کی طرح ہی نو دنوں تک منائے جاتے ہیں گپت ناوراتریوں میں ماں بھگوٹی کی پوجہ آرادنا کی جاتی ہے گپت ناوراتریوں کا مہت چیتر اور شادے ناوراتریوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے کنٹو گپت ناوراتری میں ماں درگا شیکر پرسند ہوتی ہیں گپت ناوراتری کو خاص طور پر تنتر منتر اور صدر سادنہ آدھی کے لیے بہت ہی خاص منع جاتا ہے اس دوران ویکتی سادنہ کر کے طولف شکتیوں کو پرابت کر سکتا ہے اس سمیں کی گئی ساگنا سکت فلسائی ہوتی ہے سیگر ہی فل ملتا ہے اس ناوراتری کو کرنے میں سادق کو پون سیام اور شدتہ کا ایک ساتھ ماں بھگوانی کی آرادنا کرنی چاہیے گپت ناوراتری کی پوجہ کے نو دنوں میں ماں درگا کو نو سو روپوں کے ساتھ ہی دس مہا ودھیاوں کی بھی پوجہ کی وشیش مہت پایا جاتا ہے تو ان درش مہا ودھیاوں کا بھی وشیش فل ملتا ہے یہ دس مہا ودھیایں ماں کالی، تارا دیوی، ترپور سندری، بھونیشوری، چھند ماست ترپور بھہروی، ماں دھماوتی ماں بھاگولا ماتھا بھاگولا مکھی، ماں تنگی اور کملہ دیوی ہوتی ہیں کیونکہ اس دوران ماں کے آرادنا گپت روپ سے کی جاتی ہے اس لیے انہیں گپت ناوراتری کہا جاتا ہے سانسارک لوگ اس ناوراتری کو بھی ٹھیک اسی طرح منائیں جو کی جس طرح آپ لوگ چیترہ اوشاردی ناوراتری کو مناتے ہیں گپت ناوراتری کے نو دن میں دیوی کے نو سو روپوں کی پوجا کی جاتی ہے ماں درگا کے نو روپوں کی آرادنا کی جاتی ہے اور ان کی پوجا ناوراتر کے بھن بھن دنوں میں کی جاتی ہے ناوراتری کب سے پڑھ رہی ہے یہ شب مہرت میں بتا دیتی ہوں تو اس سال ناوراتری بارہ فروری دوہجار اکیس کو دن شکروار سے شروع ہوگی اور ناوراتری سماپت ہوگی اکیس فوری دوہجار اکیس کو دن رہیوار کو کلس ستھاپنا کا شب مہرت رہے گا آٹ بچ 34 منٹ سے نو بچ 57 منٹ تک ابھیجیت مہرت رہے گا بارہ بچ کے تیرہ منٹ سے بارہ بچ کر 58 منٹ تک ماں گوپ ناوراتری دوہجار اکیس پرتیپتہ تیتھی ہوگی بارہ فروری دوہجار اکیس بارہ بچ کر چوہتیس منٹ سے پرتیپتہ تیتھی سماپت ہو جائے گی تیرہ فروری دو بچ کر 29 منٹ پر اور بارہ فروری کو کونسی ماں کونسا روپ دھارند کریں گی کونسی ماتا کی پوجہ کی جاتی ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں بارہ فروری کو پہلا دن رہے گا اور اس میں ماتا شیل پوتری کی پوجہ کی جاتی ہے آرادنا کی جاتی ہے تیرہ فروری کو ماں برمچارینی کی پوجہ کی جاتی ہے چودہ فروری کو ماں چندرگنٹا کی پوجہ کی جاتی ہے پندرہ فروری کو پڑھے گا کنشمانڈا ماتا کی پوجا سولہ فروری کو مار سکند ماتا کی پوجا پڑھے گی سترہ فروری کو مار کتیائنی کی پوجا کی جاتی ہے انیس فروری کو مار کالچراتی کی پوجا کی جاتی ہے بیس فروری کو مہا گوری درگا اشٹمی ہوتی ہے اس دن اشٹمی پوجا کی جاتی ہے اکیس فروری کو سدھداتری برت ماتا کی پوجا کی جاتی ہے اور برت کو سماپن کیا جاتا ہے اور فرنڈز نوراتری سے جوڑی اور بھی جانکریہ میں آپ لوگ کو دینا چاہتی ہوں تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ویل آئیکن کے ساتھ پوجا ویدھی میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں اس نوراتری کو کرنے میں سادق کو پون سیام اور شدتہ کے ساتھ ماں بھگوانی ماں بھگواتی کی آرادنا کرنی چاہیے گپ نوراتری کی پوجا کو نو دنوں میں ماں درگا کے نو سو روپوں کے ساتھ ایک مہا ویدھیاں ماں تا کی پوجا کا وشش میں تو ہوتا ہے یہ دس مہا ویدھیاں ماں کالی تارہ دیوی ترپورا سندری بھونیشوری چھند ماست ترپورا بھہروی ماں دھماوتی ماں بھگلا مکھی ماں تنگی اور کملہ دیوی ہوتی ہیں ان دس دیویوں کی بھی آرادنا پوری شدہ سے کرنی چاہیے اس دوران ماں کی آرادنا گپت روپ سے کی جاتی ہے اس لیے انہیں گپت نوراتری کہا جاتا ہے یہاں نوراتری بھی چیتر اور شاردی نوراتری کے طرح ہی منائی جاتی ہے تو اسی شردہ بھاو سے اسی ہی سوچتہ سے آپ اس نوراتری کو بھی کریں گے تو گپت نوراتری کے نو دنوں میں دیوی کے نو سو روپوں کی پوجا کرنا بہت شب فل دیتا ہے ماں درگا کے نو سو روپوں کی پوجا نوراتری کے بھین بھین دنوں میں کی جاتی ہے اس کے بارے میں اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں پوچھیں گے تو میں آپ لوگوں کو الگ سے ویڈیو بنا کر کے دے دوں گی مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھیں اور اس کی پوجہ کا بھی میں کر کے دکھاؤں گی لائف تو آپ لوگ اگر کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھیں گے تو ہی میں اس پر الگ سے ویڈیو بناوں گی آپ لوگوں کے لیے تو چلیے فرنڈز ابھی لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت ملتے ہیں میرے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ماتدی دوستوں